اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروڈک ڈیفرنسیئشن کی کہ آپ کیا ایسی ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اپنی پروڈک کو یعنی کہ اپنی پروڈک کو دوسرے سیلر سے کیسے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سیلر کے پاس آلریڈی ہنڈرڈ یا پائیو ہنڈرڈ یا تھاؤزنڈ رویوز ہیں تو ہم نے کسٹمر کو ایک ریزن دینی ہے کہ وہ اس سیلر کی پروڈک کو چھوڑ کے آپ کی پروڈک کو کیوں لے گا تو یہ ہم نے اس کو ریزن دینی ہے اس ریزن کو دینے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں پرائیس ہم نے جو ہے وہ انکریز نہیں کرنی بہت زیادہ کیونکہ آلریڈی جو مارکٹ میں پرائیس چل رہی ہے اس سے زیادہ ہم بیچ نہیں سکتے تو پرائیس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہماری مینفیکٹنگ کاؤز آتا ہو جائے اور پھر مجبوراں جو ہے ہماری پرافٹیبلٹی ڈاؤن ہو جائے اور پرافٹیبلٹی کو اپ کرنے کے لیے ہمیں پرائیس زیادہ چارج کرنی پڑے اور جس کی وجہ سے ہماری سیلز نہ آئیں ریویوز جو ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز کے ان کو پلکل ٹیپ جو ہے ان کو ریسرچ کریں کہ لوگوں اس میں لوگ اس میں کیا پسند کرے ہیں کیا نا پسند کرے ہیں اگر ہم اس گارلی پریکس کی ایکزمپل لیں تو یہ آپ کے پاس ریویوز کا سیکشن ہے مین پیج پیج آپ اگر نیچے آئیں تو یہ ریویوز کا سیکشن ہے تو آپ جو ہے وہ نیگٹیو ریویوز بھی پڑھیں اور پازیٹیو ریویوز بھی پڑھیں کہ اس میں لوگ نا پسند کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو پسند کیا چیز آ رہی ہے تاکہ جو پسند آ رہی ہے ہم اس کو گلتی سے ریمووو نہ کر دیں اور جو نا پسند آ رہی ہے اس کو ہم امپروف کیسے کر سکتے ہیں بتاوٹ ہماری جو ہے منفیکچنگ کاؤس کو انکریز کرتے ہوئے تھرڈ جو ہے وہ ایمیجز دیکھیں کہ جو ہے وہ کسٹمر کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کیا چیز ان کو زیادہ نا پسند آ رہی ہے تو یہ اگر ہم کسٹمر ایمیجز دیکھیں گے تو ادھر ہمیں بڑا کلیر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو نا پسند آ رہی ہیں اور کسٹمر جو ہیں جو بائرز ہیں وہ پروڈکٹ کو کدھر یوز کر رہے ہیں اور جیسے یہ ایک بڑی اچھی ایمپل ہے کہ یہ ٹن جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ادھر سے بھی ہمیں کافی آئیڈیاز مل سکتے ہیں ہماری پروڈک بندلنگ کے ہماری جو نیگٹیو ریویوز ہیں جو کسٹمر کو چیز نا پسند آ رہی ہے اس کے مطلق نیکسٹ ہے کہ کسٹمر اس پروڈک کے ساتھ وہ کیا پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ مین پیج پہ آئیں گے پروڈکٹی اور یہ فریکونٹلی بارٹ ٹوگیدر کا جو سیکشن ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسٹمر جو ہے وہ مین پروڈک کے ساتھ ایڈیشنل کیا پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو بھی سرچ کرنا ہے ون بائی ون جو ہے وہ آپ اوپن کر کے دیکھیں لسٹنگز اور اس میں چیک کریں کہ کسٹمر ایکچولی اس پروڈکٹ کے ساتھ اور کیا پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں کسٹمرز ریٹ کریں کسٹمرز کے بائرز کے جو کسٹمرز کا سیکشن ہوتا ہے یہ کسٹمر کسٹمرز کیا چیز جو ہے وہ اس میں پوچھنی پڑ رہی ہے تو پوشش کر کے ہم وہ چیز پہلے ہی جو ہے وہ اپنی لسٹنگ کریشن میں یا امیجز میں ڈیفائن کر دیں گے یہاں پھر اگر کوئی کسٹمر کو جو ہے وہ ایک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کسٹمرز کو تو ہم اس کا ایک میانویل بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم وہ میانویل بنا کے اس میں ایڈ کر دیں تاکہ کسٹمر کو یہ کوئیسٹن پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نیکس دیکھیں گے ہم کہ ہم اپنی لسٹنگ کی قوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی ایمیجز کو ہم اپنے کانٹنٹ کو ہم اپنی جو ہے پیکجنگ کو کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں اس کا ایک سیمپل سلیوشن یہ ہے کہ اگر آپ جنگل سکاؤٹ رن کریں تو جنگل سکاؤٹ ہمیں لسٹنگ قوالٹی سکور بتاتا ہے LQS تو ادھر سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایمپروومنٹ کی کیا چانسز ہیں اب موسٹلی کی جو ہے وہ سکس سیون ایٹ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے باقی فائب سکس سیون تو یہ بھی چانسز ہیں ایمپروومنٹ کے آپ دیکھیں کہ مین جو ہے جو ہائیس سلرز ہیں انہوں نے ویڈیو ایڈ کی ہے کہ نہیں کی انہوں کی ان کی ایمیجز پوری ہیں ان کے پاس ای بی سی ہے یا نہیں ہے تو ہم اس طرح سے بھی اپنی پرادک کو ڈیفرنچیئٹ کر سکتے ہیں ہم کلر سے بھی پرادک کو ڈیفرنچیئٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سلر جو ہے تو ہم اس میں ایڈیشنل کلر اور کون کون سی ہیں جو پاپولر ہیں ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر پندل کہ ہم ایسی کیا چھوٹی پاندہ سنڈ کی چیز ڈال سکتے ہیں جس سے ہماری نہ تو ویٹ زیادہ ہو نہ ہمارا پیکج کا سائز زیادہ ہو اور وہ پرادک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرادک ڈیفرنسیئشن کا کام کریں تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں پرادک ڈیفرنسیئشن کے جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی